موسیقی ہائے جوڈ مورننگ سیسے کالادہ اپنے مشکو وانکم جے ہند دوستوں اور کیسے آپ لوگ آج ہے جے 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 ہنمان قسائیں جی ہاں منگل بار کا دن ہے آج ہے ہنمان جی کا بار اور کرونا مان لیتا ہر ہر منگل بار کو وہ بات الگ ہے کہ لوگ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے تو اس لئے بھی کیسے کم آتے ہیں ہنمان جی ہواپ اپنا لگے رہو ادھر جنتہ آپ نہیں لگی ہوئی ہے سب اپنے آپ میں مس ہے تو میں بتانے جا رہا ہوں آج کی خبریں اور گوڈ نیوز اور بیڈ نیوز کم ہیں گوڈ نیوز زیادہ ہیں تیس ہزار کیسے آئے ہیں 30,000 43,000 recover ہوئے ہیں 3.85 3.85 290 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈیتھ کا آکڑا لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور 68.75 یعنی 69 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے 39.5 کو ایک ڈوز لگ چکی ہے کل ایک کروڑ ویکسین لگی ہے اور بھارت کے پدھان منتری موڈی جی کا کہنا ہے کل ہیوانچل کے دورے پہ تو انہوں نے بولا ہی ہمارا ٹارگٹ رہ گا روچ کی سوا کروڑ ویکسین لگانے کا اور اس دسمبر تک ہم کوشش کریں گے کہ سب کو ویکسین لگ جائے ایک ڈوز تو لگی جائے اب بتاتے ہیں اصلی کہانی کہانی کیا کہانی وہیں کی پیدل ہے یہاں سے ہوتی آئی ہے کیڑلا سے جی ہاں کیڑلا میں 19,000 کیسز آئے ہیں اور 135 ڈیتھ ہوئی ہیں 50% یارہ کیسز کیڑلا سے آ رہے ہیں اور کیڑلا ہائی کورٹ نے الگ تباہی مچا رکھی ہے اس کی اپنا ایک رونال چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب کہ سینٹر سے انہوں نے بولا ہائی کورٹ نے جی جن کے بعد پیسے ہیں ان کو آپ کووی شیڑ کی سیکنڈ ڈوز چار ہفتے بار لگانے دو جن کے بعد پیسے ہیں سینٹر کہہ رہا ہے نہیں جی پیسے کی تو کوئی بات ہی نہیں پیسے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہمارا تو یہ اصول ہے کہ لگنی اتنے دنوں بعد تین مہینے بعد کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے یہ ویسی ہے جیسے آپ کہیں بارگنی کرنے جاتے ہو نا مال نہیں ملتا دوکان در کہتا ہے مال ہے ہی نہیں مال ختم ہوگی آپ کہتا ہے صاحب جو بھائی بھائی صاحب جو بھی پیسے لے 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 لیکن مال دے دو مال ہے ہی نہیں مال ہے ہی نہیں یہی پہ یہاں بھی بھی پتا ہے بہت پنگے ہو جائیں گے تو کیڑلا میں آئیں انہیسی چھے سو سی ایک سو پیتیس ڈیتھ ہوئی ہیں مہاراشتہ میں تین ہی جار چھے سو سیتیس دیتھ ہوئی ہیں مہاراشتہ میں پونے اور مومبائی میں کافی کیسز آ رہے ہیں مومبائی میں اٹھائیس پسنٹ ہوگے ہیں ٹوٹل کیسز کا پچھلے چھے دنوں میں مومبائی میں اٹھائیس پسنٹ کیسز آئے ہیں پورے مہاراشتہ کے اور پونے میں بائیس پسنٹ تو آمچی مومبائی یہ تیرے کو بولنے کا یار کیا بولوں سچ میں تو یہی سمجھنے یار کی بولوں تو بولوں کیا اب ان تیرے لئے صرف پرے کرنے کا جلدی ادھر ختم ہونے کا اور ہے دل ہے مشکل جینا یہاں جرہ ہٹ کے جرہ بچ کے یہ ہے مومبائی میری چاہ یہ ہے مومبائی میری چاہ چلو اب آپ کو لے چلتے ہیں ہم اپنا ڈاکٹر نمنیت کھل رہا آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہاں وہاں کے پردیسوں میں جہاں پہ کیسز کم آئے ہیں کہاں اتر پردیس اتر پردیس میں بارہاں ڈلی میں باتیس چھتیگڑ میں تیتیس راجستان میں آٹھ گجرات میں انیس مدی پردیس میں گیارہ ہریانہ میں سولہ ہمرا بیہار میں چھ اکچھاؤں کا سزائے ہیں پنجامہ چھتیس کا سزائے ہیں جمہو کسمیر میں جھار گھنڈ میں اٹھار آئے ہیں اترہ گھنڈ میں پچیس جمہو کسمیر میں تیران میں تیرپورہ میں ایک کس ناکالین میں باتیس سکیم میں چودہ اتنا کم کیسز ہوئے گا روالوگین خوش نہیں ہوتا ارے خوش ہوئی رہا لٹی چوکہ کھلائی رہین سب کو اور کہاں کہاں ڈیتھ نہیں ہوا ہے بھو بھی بتا دیتے ہیں دلی میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوا ہے راجستان گجرات ایم پی اترہ اکھنڈ جمہو کسمی تیرپورہ یہاں کوئی بھی مریتیو نہیں ہوا ہے بہت خوشی کی بات ہے تو چلیے اب آپ کا ڈھاکٹر کالا چلتا ہے اب جلا کیسے جائے گا دلی کی بس دلی کی بس کہیں تو جائے گی دلی کی بس دلی میں جائے گی دلی میں جائے گا او میں نکلا او گڑی لے کے رستے میں دھولا کھوں آیا گڑی وہیں موڑ کے آگیا واپس اتنا رشتہ او دلی 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 آرکے پورم دلی آرکے پورم دلی انڈیا گیٹ ہے کوئی سیٹھ آو کون بھلا پوچھو نہ بھائی یہ ہمارے جو ہیٹرو کمپنی ہے اس کی توسلی زوم ایپ کو اپرویل دے دیا ہے ہماری ڈرگ کنٹرولر آف انڈیا نے ڈی سی جی آئی ایمجنسی یوز کے لیے توسلی زوم ایپ کو تھرڈ ویو کی پوری تیاریاں چل لیے بھائی صاحب اسی لئے کہہ رہی ہوں جینا بچ کے نکلو میرے سے لوگوں کی باتوں پر وشواس مت کیا گروہ میں تو خوش خبریاں دیتا ہوں کالی دکھ خبری کے ٹائم پر میں نکل لوں گا اپ اکلی کلی سے ایمانو کہہ رہی ہے تھا لوگ ہیں کہ فالتو کی باتیں کہتا ہے ڈاکٹر کارلا سچ بات یہی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے ہڈ ویو کے بارے میں بس اتنے ہی پتا ہے کہ کم سیریس ہوگی کب آئے گی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پر میرا من نومبر کے مہینے کے لیے پتا نہیں کیوں بہت دھک دھک کر رہا ہے ڈر لگ رہا ہے نومبر میرا بچڑے آتا ہے جس مہینے میرا بڈے آتا ہے اسی مہینے سب سادہ انفیکشن ریٹ ہوتا ہے پورے انڈیا میں موسم چینج رہا ہوتا ہے اسی سمیہ نیمونیاں سالے ہرسا میں کوئی پھلانا ڈھمکا سب اسی مہینے آتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ہیمانچل پردیش نے کہا ہے ہم فرس ڈوز تو ہم نے دے دی ہے سیکنڈ ڈوز نومبر میں ہم نومبر تیس تک سب کو لگا دیں گے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہمانچل والو جائے ہمانچل ہمانچل اور اب آپ کو ویت نام سے جوڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے ویت نام نے ایک بندے کو اپنے پانچ سال کی سجا سنائی کوارنٹین کے رولز کا پالن نہیں کیا اور انہوں نے کرونا فیلایا تو پانچ سال کی سجا ہو یہ ہمارے اندوستان میں ہوئی کسی کو سجا کرونا فیلانے کے اس میں تو ایک منہ بال ٹھیک کر لوں یار نوٹنکی جو ہے ویت نام نے سجا دی ہے ویت نام پانچ سال کی سجا ہمارے یہاں پہ جب آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ویو میں میں سچ بتاؤں سیکنڈ ویو میں تو کیا کوارنٹین اور کیا نہیں کچھ بھی نہیں تھا پرولم کیا تھی کہ ایک گھر میں سب کو ہو چکا تھا ماں باپ سیریس ہے گا تو ان کو کون لے کے جائے گا گھر والے لے کے جائیں گے اب وہ گھر والے کیسے لے کے جائیں ہسپٹل ساتھ میں جانا پڑتا تھا کہیں چیزیں ایسی تھی جو اکیلے پیشنٹ کو بھیج کے نہیں ہو پا رہی تھی اور کتنا گندہ منظر تھا کتنا خراب منظر تھا کہ پیشنٹ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر پاتا تھا پندرہ پندرہ دن ہو گئے ہیں شکل نہیں دیکھی پتہ نہیں چللا جندہ ہے مر گیا ہے کس حالت میں ہے بہت ہی خراب منظر تھا اور جب پتہ چلتا تھا پندرہ دن کے بعد پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس سے گندی بیماری نہیں ہو سکتی کہ اب اپنے گھر والوں کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے چلو پرے کرتا ہوں یاد دوبارہ ایسے دن نہ آئے باقی تو سب ٹھیک ہے اترا یوکے میں بریٹین میں اکتالیزار کیسے جائے ہیں پنتالیزار ڈیتھ ہو گئی ہیں اب آپ کو ایک خبر اچھی خبر سنانے جارہوں بہت ہوگی خراب خبریں ایکسپرٹ نے پھر دوبارہ بولا کہ سکول کھلنے چاہیے اور بچوں کو کوئی ایکسٹر رسک نہیں ہے جتنا پہلے ویو میں جتنے بڑوں کو اتنا ہی بچوں کو آلیڑی ہو چکا ہے انہوں نے بھی بولا کہ باقی ایکسپچتر کنٹ میں بھی سکول کھل گیا ہے وہاں پہ بھی کوئی ویکسینیشن بچوں کو نہیں ہوا ہے چھوٹے بچوں کو ویسے بھی کوئی رسک نہیں ہوتا تو یہ سوچ کے سکول کھول دیے جائیں یہ بتا گیا ہے وہ باتہ لگے کہ کچھ نارمز رکھے گئے ہیں بچوں کو بلاؤ اسمبلی نہیں ہونے چاہیے بچوں کو کٹھے مت ہونے دو جلدی گھر بے جو سچ بات ہے بہت سارے نارمز کا پالنگ کرنا پڑے گا اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے بعد لیپ ٹوپ نہیں ہیں بھائی کیسے پڑھائی کرے ہیں کم سے ہمیں ایک تیاری بچے ہندوستان کیسے ہوں گے جن کے بعد لیپ ٹوپ نہیں ہوگا وہ کیسے پڑھ رہے ہوں گے بھگوانی مالک ہے اب آتا ہوں اصلی کہانی پہ ایک جو گوڈ نیوز ہے جس کا تجھے تھا انتظار جس کے لیے دل تھا بے قرار وہ گھڑی آگئی جی ہاں وہ گھڑی آگئی کووی شیلڈ سے بیٹیٹ ایک اچھی نیوز ہے کووی شیلڈ کو حالانکہ جو ہیروپین یونین کی جو میڈیکل وہ ہے وہاں کی یونین ہے انہوں نے ابھی تک اس کو اپرویول نہیں دیا حالانکہ بہت سارے کنٹری نے کر دیا لیکن کووی شیلڈ کی ایک سٹیڈی ہوئی ہے جس میں کووی شیلڈ بنا رہا ہے کون سیرم انسیوٹ انڈیا میں اور یہی سیم ویکسین یوکے میں بنا رہی ہے آکسفورڈ ایسٹر جینکا جو مل کے بنا رہے ہیں تو آکسفورڈ ایسٹر جینکا کی کہانی الگ ہے اس کو بڑے جالے اپرویول مل گئے ہیں ہماری کووی شیلڈ کو بہت زیادہ ہوا نہیں حالانکہ ویچو نے مانے تر دے دی ہے لیکن اب ایک سٹیڈی ہوئی ہے جہاں پہ پتا چلا کووی شیلڈ اور ایسٹر جینکا کی جو دوسرا ویرینٹ ہے دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہ پایا گیا اس بریجنگ ٹریل میں جو کمپلیٹ کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ جو انٹی بوڈی بنی 98% میں بنی جو سیرم انسیوٹ کی کووی شیلڈ تھی اور جو یوکے کی ایسٹر جینکا ویکسین تھی اس میں بھی آلماس 98.9 دونوں میں سیم ایفکیسی اور سیم سیفٹی ٹریل جو تھے سب کچھ سیم ہی پایا گیا اور اوورال ایفکیسی سیونٹی پوائنٹ فور کی پائی گئی تو یہ کووی شیلڈ کے لیے ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ یہ ہماری دیسی ویکسین کہہ سکتے ہو کہ انڈیا میں بنی ہے لیکن بات ہوئی ہے ایک طرف ہے گھر والی اور ایک طرف ہے باہر والی آنکہ ہوگئی یہ کہتوک ہے صحیح بات ہے ہمارے گھر میں بنی تو اس کے ویلیو نہیں ہے اور جو وہاں بنی ہے دوسرے کنٹریز کی جو یوکے میں اس کو لوگوں نے بہت آڑے ہاتھوں لیا آجا 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 بینٹ بھاجہ لے کے آجا ہو تو نہیں کیا کچھ بہت ڈھل لگ رہی ہے بھائی یہ میرا بڑے بند جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے ساری توڑ پھوڑی آتک وادی آتک وادی سب نومبر کے مہینے میں ایسی تیسی ہوتی ہے اس لئے بہت ڈر ہے لیکن آپ سے کہوں گا بس اپنے پالن کریں اور فالتو بے وجہ مت نکلیں بس اتنے بولوں گا اور کیا بولوں بسپن کا پیار یاد آیا بھول نہیں جانا تم بسپن کا پیار تو میں ہوں آپ کا بچپن کا سارے عمر پچپن کی ہے دل بچپن کا ہے آپ کا شریف کپور جاتے جاتے آپ کو کوئی گانا نہ سنا ہے ایسا ایسا ہی ہوگا گلہ بیٹا ہوئے چلو پھر ملتا ہوں اب سبسکرائب کر دی اگر تم لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو میں نے عادت نہیں ہے سبسکرائب کرنے کی کر دو جنہوں نے پہلے کر دیا وہ دوبارہ مت کریں انسبسکرائب ہو جائے گا الٹا لینے کے دینے پڑے آتے ہیں تو آنکھیں بند آنکھیں بند نہیں آنکھیں کھول کے سبسکرائب کرو اور ایک بیل آئیکون لگاوتا ہے اس پر ٹن سے گھنٹی بجاؤ تو آپ کے بعد notification آ جائے گا thank you very much میں چلتا ہوں آپ کا اپنا منہ بھائی منہ بھائی MBBS موسیقی موسیقی